مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبو شریف بتاریخ انیس محرم چودہ سوہ تاریس اجری بمتاوق سردائیس اگست دوہزار اکیس بعنوان نیکیوں میں کتاک کی طلافی خطیب فضیرت الشیخ صلاح البدیر ترجمہ باعواز حافظ محمد عبار راشد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو مزین کیا اور میں اس کی ہر تعتبار سے کام الحمد و تعریف کرتا ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اور جو وہ کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے دینے پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہر نیک بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے جو تمام کائناس سے افضل اور اللہ کے چنیدہ پیغمبر رسول ہیں جو کائناس کے سب سے سچے ترین نیک اور ناسے اور امین ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے آل و اولاد پر اصحاب پر صلات و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ برقرار رہے قیامت تک حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف جد و جہد سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یہاں تک اور اس وقت تک نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اے مسلمانوں دنیا عارضی ساز و سمان لالچ و تمہ اور ایسی بیکار و فرشدہ خوبصورتی ہے جس سے اہمکوں کے سوا کوئی دھوکہ نہیں کہتا جیسا کہ اللہ عز و جل نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقین انہیں وہ کافر تھے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمبال کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بلا شبہ دنیا ہمیں جلدی دی گئی اور آخرت کا تعارف کروا کر اسے ہم سے دور اور اوجل رکھا گیا اسی لئے ہم نے جلدی والی کو لے لیا اور دیر والی کو چھوڑ دیا گویا کہ یہ دنیا سپنے ہیں یہ ڈلتے ہوئے سائے اور عقل مند ایسی چیزوں سے کبھی دوکہ رہی کہتا آج اس کا چرچہ اور رون کے گھر تمہارے پاس ہیں تو کل کسی اور کے پاس ہوں گی دنیا انتہائی گھٹیا اور جلدی ملنے والی ایسی زندگی ہے جو سراب کی طرح چبکتی اور بادل کی طرح گزر جاتی ہے اس کا ساز و سامان خواہ کتنا ہی زیادہ ہو وہ ختم اور مدت خواہ کتنی زیادہ ہو فنا ہو جائے گی موت کا وقت مقرر کرنے والا نہیں ہے اور وہ دبوچنے کے لیے اپنے نیزہ و تیر سے بالکل تیار ہے اور عقل مند وہی ہے جس نے عجل سے قبل تیاری اور یک یک موت سے پہلے زیادہ راہ لے لی اور ناکہانی وقت ضائع ہونے سے پہلے پہل جلدی کر لی اور جس نے اپنے اپنی موت کو فرموش کرتے ہوئے اپنے دن ضائع کر لیا اور انجام پر غور و فکر کرنے کے بجائے مال و ذر کی کسر اور تفاقر کے مقابلہ بازی میں بدوش رہا تو وہ پرلے درجے کا فریب خوردہ جاہل ہے جو اللہ کے منع کردہ امور سے باز نہ آیا اور تجھے ہمیشہ غفل و طلا پرواہی کا شکار ملے تو وہی جاہل و نادان ہے دن بھر کھیل تماشے میں خوش رہتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ کل قیامت کے روز اسے کتنی سنگین سلمانوں قریب ہے کہ موت وسیعہ سے پہلے ہی آجائے اور غافل اپنی دنیا سے کوچھ کر جائے اور موت کی خبر دینے والے اسے موت کا پغام سنا دے اور وہ ابھی بھی استعمال کے عام چیزوں سے منع کرتا رہا ہو اور دائی عجل سے بلالے دائی عجل اسے بلالے اور موت اسے کھیل کے میدان میں ہی آجائے اور اس نے ابھی تک حق ادا کیا نہ کوئی علم پھیلایا کوئی نیر جاری کی نہ کوئی تواہ کروایا نہ کوئی خجور کا درخت لگایا نہ کوئی مسجد تعمیر کرائی قرآنی وراست چھوڑی نہ کوئی وقف کا امپیا اور یہی در حقیقت بے وقوفی اور سوچ و بچار کی کوتا ہی ہے سو اے اپنے نفس کے ساتھ کنجوسی کرنے والے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے یا خیر و بلائی اور زیادہ راہ پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے دولت جمع کرنے والے اپنی معاملے اور کی کہ ختم پر غور و فکر کرو اور اپنی دولت سے کچھ آگے بھیجو جو آخرت میں تمہارے کام آئے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مرویہ وہ کہتے ہیں میں نبی ابو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور آپ الحاق متقاس اور پڑھ رہے تھے پھر آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال تو آپ نے کہا ہے ابن آدم تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر حضم کر لیا یا پہن کر بسیدہ کر لیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیجیا مسلم شریف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مریوی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث کا مال محبوب ہو تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو غرصہ کے بجے اپنا مال ہی محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذاتی مال تو پھر وہی ہے جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجا ہوگا کیونکہ جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ تو وارثوں کا مال ہے بخاری شریف تو تو انہیں وارثوں کے لیے تو بہت دولت چھوڑی ہے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے تمہارے مال نے کیا چھوڑا ہے تیرے بعد لوگ تو خوش کن حالات میں ہوں گے مگر سوچو کہ ان کے بعد تم پر کیا گزرے گی وہ رو رو کر اکتا چکے ہیں اور اب تم پر کوئی نہیں روئے گا اور وراست کے جھگڑوں کا فیصلہ ہو چکا ہے بخیل کا مال ہمیشہ ضائع یا ورثہ و حادثات کی نظر ہو جاتا ہے کیونکہ کجوس دولت جمع کرنے میں اپنی زندگی خپا دیتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے وہ حادث و ورثہ پر لگ جاتا ہے جس طرح ریشم کا گیڑا اپنے ہی تیار کردہ ریشم سے ہلاک اور اس کے غیر اس سے مستفید ہوتے ہیں چنانچہ اللہ کے بندے آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھ اپنی جدائی فراہ کے دن کو ذہنشین رکھ اور یاد کر کے کتنے ہی بھائی گزر گئے کتنے ہی ساتھی چل بسے اور کتنے ہی پڑوسی مر گئے اپنی زندگی ختم ہونے اور موت آنے سے پہلے پہل اپنے حصے کا بیج بوجا اور پودا لگا جا اپنے ہاتھوں سے ایک ایک اپنے ہاتھوں سے کیے گئے یا اپنی آنکھوں سے دیئے گئے عمل کا مقابلہ وہ عمل ہرگز نہیں کر سکتا جو تو نے مرنے کے بعد اپنے کسی غیر کے سفرد کیا ہو کیونکہ تجھے پتہ نہیں کہ اسے جانشین متولی اور ضامن نافذ کیا ہے یا وہ تبدیل تغییر تاقیر اور تعطل کا شکار ہو چکا ہے اے اللہ ہمیں غفلتوں سے بدار فرما ہلاکت و بربادیوں سے نجات دے اور ہمارے گناہ و برہیاں مٹھا دے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں کیونکہ وہ ہی بکشش مانگنے والوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو پناہ گزینوں کا پناہ دینے والا ہے اور جو لا علاج کو بھی شفاہ دینے پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ الاشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہیں اللہ اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو اور اللہ سے ڈرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہو اے اپنے اس مولا کریم کے احکام میں کتاہی کا شکار رہنے والے جس نے تمہیں گونا گو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے تو کب تک اپنی توبہ اور رجوع اللہ کو لیٹ اور موخر کرتا رہے گا آیا جب تو دنیا چھوڑ کر آخر دیکھ لے گا اور تم پر موت ٹھوٹ پڑے گی اور تو حطرت و ندامت میں گھر جائے گا پھر تو اپنی خرابیوں کی اصلاح کے لیے اپنے رب سے واپسی کا سوال کرے گا اس سے معافی مانگے گا جس پر تو نے ظلم کیا اس سے معذرت کرے گا جس پر تو نے زبردستی کی انہیں مال واپس کرے گا جن کا تو نے مال چھینہ ہوگا ان کے حقوق ادا کرے گا جن کی تو نے حق تلفی کی ہوگی نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا لہذا اگر تم اپنے نفس پر مشفق اور عذاب الہی سے خائب ہو تو کمی بیشی کی تلافی کرتے ہوئے گھٹیاں مورتے دور رہو اپنے نفس کو قطاعوں سے محفوظ رکھو حرام سے پاک دامن رہو حلال سے متمن رہو حقوق واپس کرو قرض ادا کرو فوت ہو جانے والی بلائیوں پر نادم ہو جاؤ موقع کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہل گناہوں سے باز آ جاؤ مرنے سے پہلے پہل عمل سالے کی طرف آگے بڑھو اپنے اس مولا کے سامنے جھک جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرو جس نے تجھے پیدا کیا اور سموارہ اپنے گناہوں اور خطاعوں سے معافی منگو اور جان لو کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے اے اللہ ہمارا رکھ اپنی طرح موڑ اپنے سامنے ہماری عائزی پر رحم فرما اے اللہ تجھ پر ہمارے ایمان و توقل کے واسطے ہمیں اس چیز کا شوقین بنا جو تیرے پاس ہے حادیوں تمام کائنات کے شاف احمد پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ کے مابو فرماتے ہیں جس نے آپ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے عوض اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اے اللہ آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس درہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر نازل فرمائیں یا اللہ تمام صحابہ سے اور بالخصوص خلقہ راشدین سے راضی ہو جائے دعاوں کے قبول کرنے والے اے بہت بڑی رحمتوں کے مالک مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کے کھونوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت فرما ان کی عزت عبرو کی حفاظت فرما ان کے دشمنوں سے ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما اور پاسک و فجار کے مکرف ریب سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق اطاف فرما اور انہیں اور ان کے والے آہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمارے ملک سعودی عرب کی فاضت فرما اور اس کے آمن خوشحالی کے فاضت فرما اور اس کے علماء اور اس کے بادروں کے فاضت فرما اور اس کے افواج کی فاضت فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ دے موط ستگان کو بکشش فرما یا اللہ ہماری دعا کو سن لے اور ہمارے گناہوں کو معافرمالے یا عظیم یا رحیم موسیقی